السلام علیکم میرے پیارے دوستو اگر آپ سوچتے سو جائیں گے تو دوران نید بھی آپ کا دماغ سوچتا رہتا ہے اور صبح جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے ازاد کر کے سوئیں تھنڈا پانی ایس کریم برف نقصان دا ہے اس سے میدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے اسپریم کمزور پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کام ہوتے ہیں یا کمزور بیمار ہوتے ہیں انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہاں لوگ اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب منا رہے ہیں کیونکہ بارت کے ہر فلم ڈرامے میں بتوں کی پوجہ دکھائی جاتی ہے اور ساتھ میں منطر بھی سنائے جاتے ہیں جس میں جادو کے منطروں کا انکشاف ہوا ہے جس سے کہ اثر میں آکے لوگ ہندو رسم رواج ہندو مذہب کی طرف راگب ہو رہے ہیں لاہور میں کچھ خاندان ایسے ہیں جو ہندو بن چکے ہیں سورج گریہن اٹھ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے جبکہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے یوں ہے کہ زمین سورج کے گرد اوپر سے چکر لگاتی ہے اور چاند زمین کے نیچے کی جانب سے چکر لگانے کی وجہ سے یہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اس وجہ سے سورج گریہن کا وقت کم ہوتا ہے انسان کو اگر اندازہ ہو کہ یہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے مرد کا عاشق بالکل دل کے درد جیسا ہوتا ہے ایک بار سو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے عورت کا عاشق دانت کے درد کی طرح ہوتا ہے شدت کا ہوتا ہے لیکن لخت ختم ہو جاتا ہے تکبر سے پاک گفتگو مفاد سے پاک محبت لالچ سے پاک خدمت اور خودگرز سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے اگر کسی کو ظرف جاننا ہو تو اسے عورت سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لے یقیناً مانے اس انسان کی سوچ کپڑے اتار پر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی شیخ سیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا گفتگو میں سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مندرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر چند گھنٹوں میں بے انتا محبت کرنے لگ جاتی ہے جو مرد خوبصورت خوش اخلاق کہ ساتھ ساتھ دولت ماند بھی ہو کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجت پہ ختم ہو جاتی ہے عورت کبھی بھی اپنے خامد کے دل پر راج نہیں کرتی جسے بات بات پر لڑنے پر زبانی کرنے کی عادت ہو جو لوگ نماز قیم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اللہ تعالی نے دماغ کو انچی جگہ دی اس لیے کہ جذبات کو ہر حال میں تمیز کو تابع رکھے اور رکھنا لابر ہے ویڈیو کو لائک کریں سو سال کا بوڑا اپنے تجربے کے مطابق کہتا ہے اسکاندنگوری سلب مصری تخم ریان ستاور چاور چاروں چیزوں ہم وزن لے کر اور ان کا صفوف تیار کر لیں صفوف کو برگت کے دودھ میں ڈبوا دیں پھر سائے میں خوشک کر لیں خوشک ہونے پر دوبارہ ڈبے میں پیس کر رکھ لیں روزانہ چھ گرام صفوف دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے علماریوں میں بند رکھا ہوا ہے اس کی ہم اس پر کوئی فکر نہیں اللہ ہمیں حدہ دے ہر دفعہ آپ کو دکھ بانٹنے کے لئے کندہ میسر نہیں ہوتا لیکن سجدہ کرنے کے لئے زمین ہر وقت میسر ہے اور آپ اپنے دکھ رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے جو لوگ آپ سے بغض یہاست کرتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں جب دل میں مائل ہو اور طبیعت میں زد لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں حکیم لکمان نے فرمایا ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے حکیم لکمان نے فرمایا زبانوں کے پیچھے مت چلو کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہوگا لوگ بولنے نہیں بس بے نکاب ہوتے ہیں اور ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں انہیں دوبارہ رنگنے کے بجائے ان سے کنارہ کر لیں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اگر وہ مجھے میرے عمال کے برابر دیتا تو وہ میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا دوستو اچھی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں انتقام میں اتنی قوت نہیں جتنی قوت سبر میں آئے لوگ انتقام لے کر قوت کو ختم کر دیتے ہیں دوستو ویڈیو کو لیک ضرور کریں ساری کی ساری چلاکیاں ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں اس کو بے وقوف بنا لیا اس کو جوٹ بول لیا اس کو دوکھا دے دیا لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواوں میں نہیں اڑ رہا فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ عربوں روپے کھا گئے کچھ لوگ خربوں روپے بہر لے گئے ہمارے ہاں پکڑا وہی جاتا ہے جو موٹر سیکل کے کاغذ گھر بھول آتا ہے دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتا پکڑتا آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے وائس آف صدہ بہار کملانا سیال